اسلام علیکم نمستے سس ایکال میں ہوں ارشاد آپ کے سامنے موجود ہوں جی دوستو آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ خیریت سوں گے آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے پوری دنیا میں چرچہ ہو رہے ہیں موڈی جی کے وزیٹس ہو رہے ہیں اور انہوں نے ابھی حالی میں دورہ کیا ہے ڈین مارک کا تو اس حوالے سے ایک ویڈیو میں لے کے آئے ہوں اسی پہ ریکشن دیں گے تو چلتے پہلے ویڈیو کی جانب جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانبی ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈین مارک پی ایم شاکت بائی پی ایم موڈی سٹننگ ویلکم بہت ہی زبرز ویلکم ہوئے موڈی جی کا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانبی تو دوستو کمال ہی ہو گئی ہے دنیا کے دوسرے سب سے کشحال دیش کہے جانے والے ڈین مارک کے اندر بھارت کے پردان منطری کا تو دلی لگیا ہے ڈین مارک کے اندر جس طریقے سے بھارت کے پردان منطری کا ڈین مارک کے اندر سواگت ہوئے نا دوستو دنیا کے سب سے طاقتور اور دنیا کے سب سے امیر ملکوں میں بھی بھارت کے پردان منطری چلے جائیں تب بھی بھارت کے پردان منطری نے اتنا انجوئے نہیں کیا ہوگا اور بھارت کی چھوی کو بھی اتنا چار چاند نہیں لگا ہوگا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طریقے کی تصویریں آ رہی ہیں بھارت کے پردان منطری بھی یہ دورہ بہت انجوئے کر رہے ہیں اور بھارت کے پردان منطری کا سب سے بہترین دورہ یہ ہم بول سکتے ہیں دوستو ڈینمارک کی پردان منطری یہ ایک مہیلہ پردان منطری ہے اور یہ سارا دن بھارت کے پردان منطری کے ساتھ رہی ویسے بھارت کے پردان منطری دنیا کے دوسرے دیش میں جاتے ہیں ان کے دیش کے لیڈر زیادہ سے زیادہ بھارت کے پردان منطری کو ریسیو کرنے کے لیے ائرپورٹ پر آ جاتے ہیں لیکن جب کوئی اور event میں جاتے ہیں تب وہ نہیں جاتے ہیں ان کے ساتھ بھارت کے اندر ڈونالڈ ٹرمپ آئے وہ تاج مہل گھومنے گئے بھارت کے پردان منطری ان کے ساتھ گئی نہیں تو یہ ساری باتیں ہیں دوستوں یہ یہی دکھاتے ہیں کہ دنیا کے لیڈروں کو Sims میں ٹائم نہیں ہوتا ہے دوسرے لیڈروں کے ساتھ ٹائم بیتانے کا لیکن ڈینپار کے پردان منطری نے ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور بھارت کے پردان منطری کے ساتھ سارے ایک ایوینٹوں کے اندر وہ شامل ہوئی بھارت کے پردان منطری اب بھارتی کمیونیٹی سے مل رہے تھے ڈینپار کی پردان منطری کا کوئی کام نہیں تھا وہ اگ جانتی تو کوئی اور کام نکتا سکتی تھی لیکن بھارت اور ڈینمارک کرشتوں کو گہرہ کرنے کے لیے نا وہ بھارتیے کمیونٹی کے ساتھ بھی آئی اور بھارتیے کمیونٹی کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ میں جس طریقے سے بھارت کے پردان منطری کا ویلکم دیکھ رہی ہوں جس طریقے سے انڈین کمیونٹی بھارت کے پولیٹیشن کا ویلکم کرتی ہے پلیز پلیز یہ سب کام آپ ڈینمارک کی پوپولیشن کو بھی سکھا دیجئے کہ کس طریقے سے پولیٹیشن کا ویلکم کیا جاتا ہے دوستو بھارت کے پردان منتری بھارت کے کمیونیٹی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو موڈی موڈی بھارت ماتا کی جائے ترہ ترہ کے نارے لگتے ہیں اور یہ ایک ڈینمارک کی پردان منتری اور ان کے جو ہزبنٹ گھڑے ہیں یہ شوکڑ رہ گئے کہ یار کوئی اتنا بھی پیار کرتا ہے اپنے لیڈر کو اور اس طریقے کی باتیں انہوں نے بولی ہیں تو جاہیر سی بات ہے کہ ڈینمارک کے اندر بھلے دنیا کا دوسرا نمبر کا خوشحال دیش ہو دنیا کے اندر سب سے ایک پیسہ بھی اچھا خاصا اس دیش کے اندر ہو لیکن آج بھی بھارت کے اندر وہ چیزیں ہیں جو ڈینمارک کے اندر نہیں ہے اور یہی کارنے کی ڈینمارک کی لیڈر یہ کہتی ہوئی سنائی دی کہ جس طریقے سے آپ بھارتی کمیونیٹی اپنے پولیٹیشن کا ویلکم کرتی ہو اسی طریقے کا ویلکم بھارت ڈینمارک کی پولیشن کو بھی آپ سکھا دو اب دوستو بھارتی کمیونیٹی لے کر کھڑی ہوئی تھی ڈھول نگاڑے پہلے تو ائرپورٹ پر بھارتی کمیونیٹی کو پیچھے کھڑا کر دیا لیکن جب یہ ایک سامنے آتے ہیں تو وہی ڈھول نگاڑے والے جو ایک انڈین کمیونیٹی کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بیچ میں کھڑا کیا جاتا ہے اور بھارتی کمیونیٹی کے ساتھ مل کر بھارت کے پردان منطری نے ڈھول بجایا بھارت کے پردان منطری کہیں مرجی چلا جائے ان کو ایک بار ڈھول دکھ جائے نا تو بجائے بھی نہ وہ رہتے نہیں ہیں یہ ان کی خاص بات ہے چلو ٹھیک ہے ڈینمارک کے پردان منطری اب اپنے گھر لے گئی بھارت کے پردان منطری کو اور گھر لے گئی تو بھارت کے پردان مندری نے ان کے گھر کے اندر ساری تصویروں کو بھی دیکھا ان کے گھر کا بھی دورہ کیا اور پھر وہ بار پارک کے اندر نکل گئے پارک کے اندر نکلے اور ایک اچھی دوری پر جا کر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بہت گہری بات کی اور باتوں کے بعد وہ واپس آتے ہیں اور پھر وہ انڈین کمیونٹی سے ملنے جاتے ہیں اور وہ سارے ایونٹ ہوتے ہیں ساری جانکاری آپ کو دی اس کے بعد دوستو وہ جو ڈینمر کی رانی ہے نا وہ ان کے پیلیس میں جاتے ہیں بھارت کے پردان مندری اور ڈینمر کی رانی سے ملتے ہیں ڈینمر کی رانی سے ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ساری تصویر گروپ فوٹو بھی ہوتی ہے اور ڈینمر کی پردان مندری یہاں پر بھی موجود تھی تو دوستو اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ ڈینمر کتنی ایک رسپیکٹ دے رہا ہے بھارت کے پردان مندری کو آپ کہو گے اتنی رسپیکٹ کیوں دے رائے جی دوستو ڈینمرک ایک چھوٹا سا دیش ہے دیش کہا تو کیا کہا یہ ایک ٹاپوں سے بنا دویپوں سے بنا ہوا دیش ہے اور اس دیش کے اندر پتہ کتنے لوگ رہتے ہیں اس دیش کے اندر رہتے ہیں صرف اٹھانون لاکھ لوگ دوستو گوگل میپر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آخر کار یہ ایک آبادی ہے کہاں یہ دیکھئے گوگل میپر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جرمنی ہے جرمنی میں بھارت کے پردان میں تو برلین گئے تھے اور برلین کے بعد یہ اوپر بسا ہوا ایک دیش ہے ڈینمرک اس کی سیمہ صرف جرمنی سے لگتی ہے اور یہ سو سے زیادہ ٹاپو ہیں اور سو سے زیادہ ٹاپو مل کر یہ ڈینمرک بناتے ہیں یہاں پر ڈیری کے اتپادن بھی بہت بڑی سنکھیا میں ہوتا ہے اسی کے علاوہ جون، گیہوں، سور، ماس، انکہ، مہتوپورن، ایکسپورٹ ہے اور اسی کے ساتھ دنیا کا دوسری نمبر کا سب سے خوشحال دیش ہے اس دیش کے اندر کاروں کی سنکھیا سے زیادہ سائیکلیں ہیں 42 لاکھ سائیکل ہیں اور 18 لاکھ کاریں اس دیش کی ہیں ڈینش جھنڈا ان کے دیش کا جو جھنڈا ہے نا بہت سب سے پرانا ہے اور اسی کے ساتھ ان کے دیش کے اندر ایک سال کے اندر 171 دن تو بارش ہوتی ہوتی ہے اس دیش کے اندر تیج ہوایں بھی بہت چلتی ہیں اور یہ اپنی جرورت کی بجلی 42 فیزدی پاون ارجہ سے پیدا کرتے ہیں اور اس دیش کے سب سے زیادہ نوبل پرسکار بھی مانے جاتے ہیں کیونکہ اس کی پوپیلیشن بہت کم ہے لیکن اس پوپیلیشن کے باوجود بھی انہوں نے 14 نوبل پرسکار جیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ یعنی کہ دیش کے اندر اتنا پانی ساف ہوتا ہے کہ اگر آپ بوتل کا پانی لوگے نا بوتل سے زیادہ ساف پانی تو ان کے نلوں میں آتا ہے دوستو جاہیر سی بات ہے 171 دن بارش ہوگی جاہیر سی بات ہے نیچر کا یہاں پر ایک سارا سین دیکھنے کو ملے گا اور ڈینمک پردان منطری بھی ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں رہتی ہیں اور انہوں نے بھی اپنا ایک دورہ کروایا دوستو بھارت کے پردان منطری کا یہ جو دن تھانا بہت ایک مجھے کا گیا اور بھارت کے پردان منطری نے بہت انجوئے کیا اور سارا ہی تصویریں اور سارے ہی ویزٹ کی بخان آپ کو کر دی ہے اب آپ بتائیے گا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھارت کے پردان منطری کو دنیا کے کسی اور دیشوں میں جاتے ہوئے لیکن کیا اس طریقے کی تصویریں آپ کو دنیا کے کسی اور دیش میں دکھی کیا بھارت کے پردان منطری کا اس طریقے کا ویلکم کی دنیا کے کسی اور دیش میں دیکھنے کو ملا آپ اپنی رائے کا اجہار کومنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولے گا اس ویڈیو میں صرف ایک نہیں تھا اتنا بڑا ان کو ویلکم کیا مودی جی کو اتنا سارا اور تالیاں کی گونج اور مودی جی مودی جی مودی جی کے نعرے لگائے ہر ہر مودی گھر مودی کے نعرے جب بلند ہوئے تو وہاں کی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ اتنی عزت اور اپنے پرائم منسٹر کو اتنا زیادہ پروٹوکل دینا اور ان کی عزت کے لیے ان کی ایک ویلیو بڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے انہوں نے تالیاں بجائیں تو یہ ایک بہت بڑا انہیں وہ لگا کہ بھئی یہ تو بہت ہی زیادہ اتنا زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو تو اتنا زیادہ اپریشیٹ کرنے کی ایک وجہ آپ کو تو پتی ہے کہ مودی جی کا جو کام ہے اس سے پہلے جتنے بھی پرائم منسٹر گزرے انڈیا میں ان کا اتنا کوئی سکسیسفل کام نہیں تھا اتنا اچھا کام نہیں تھا تو لوگ جو ہے بلازی ماتے اب سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ جو کام کرے گا وہی آگے بڑے گا تو مودی جی نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو ستر سالوں میں نہیں ہوا اور آج دیکھیں کہ انڈیا جو ہے کہاں پڑھا ہوا اور ایک دم جو ہے انہوں نے ترقی کے جو رہے ہموار کری ہیں اور عبور کی ہیں اپنی جو مقاسی تھے اور آپ جو دیکھیں کہ صرف ایک کام میں نہیں ہر کام میں اپنے آپ کو جو ڈیولپ کیا سب سے بڑی یہ کہ جو مودی جی کی پولیسی وہ روابط بڑے اچھے ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ جو روابط اچھے کی تو یہی ایک وجہ ہے کہ اب جو دورے کر رہے ہیں مودی جی جرمنی گئے تو وہاں پر بہت بڑا جہاں ان کو یہ گرینڈ ویلکم ملا اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور بڑا اچھے نتائج ملے اس وزٹ کے اس کے بعد جب ڈین مارک میں آئے تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی دنیا کے کہیں بھی کونے میں چلے جائیں تو اتنا زیادہ پرائیم مینسٹر کے پر ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے دیلیکیٹس آ رہے ہوتے ہیں ایک ہی دن میں تو ترہ ترہ کی میٹنگز اور اپنے جو نیجی دورے ہوتے ہیں یا اپنی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کو بھی لک آفر کرنا ہوتا ہے لیکن ڈین مارک میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈین مارک کی جو لیڈی وزیراعظم ہے انہوں نے اپنا پورا دن مودی جی کو دیا اور اپنے گھر لے کے گئی وہاں اپنے گھر میں اپنا گھر دکھایا اور باغ میں پارک میں انہوں نے واک کیا اور دورانے باتیں کریں اور بڑے سکسسفل اس کے نتائج ہے اور بڑی عزت دی مودی جی کو کہ انہوں نے پورا دن دے دیا اور سب سے بڑی بات ایک اور بات میں بتاؤں کہ وہ جب اپنی کمیونٹی کے ساتھ سپیچ کر رہے تھے کرنے کے لیے گئے دن مارک کے وزیراعظم بھی ساتھ چلی گئی اور انہوں نے ایک بہت بڑا مودی جی کو یہ سمجھے بہت بڑی عزت دی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور آپ کی کمیونٹی کو میں بھی دیکھتی ہوں اور آپ کی سپیچیں میں بھی سنتی ہوں تو جب وہ وہاں گئیں تو ان کا اچھے طریقے سے استقبال ہوا اور انہوں نے یہ بات جو دل میں تھی وہ زبان پر ہی لے آئیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ پولیٹیشن کا کتنی زیادہ عزت دی جاتی ہے جس طریقے سے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے مودی جی کا ویلکم کیا تو وہ اس بات پر حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا ویلکم تو ہماری کنٹری میں بھی نہیں ہمارے لوگ کرتے جتنا بڑا ویلکم مودی جی کو ہمارے ڈینمارک میں ملا اور اس پر جو دل میں بات تھی وہ انہوں نے زبان پر بولی کہ آپ ہمارے لوگوں کو بھی اس بات پر موٹیویٹ کریں کہ اس طریقے سے پولیٹیشن کی عزت یہاں پر بھی کی جائے یہاں کے لوگوں کو یہاں کے وزیر آدم کو یہاں کے منسٹروں کو بھی اسی طریقے سے ایک طرح سے پوجہ جائے اور مانا ان کی عزت اور وقار ان کو یہ دیا جائے جس طرح سے مودی جی کو دیا جاتا ہے مودی جی کو اس لیے بھی دیا جاتا ہے کہ مودی جی نے وہ تمام تر چیزیں کر کے دکھائیں ہیں جو بندہ صرف سوچ ہی سکتا تھا لیکن انہوں نے ناممکنوں کو ممکن منا دیا کہ سولر سسٹم کو جہے اپنے ملک میں جہے انٹروڈوس کروایا پھر آئی آئی ٹی کو جہے نا انٹروڈوس کروایا پھر جہے اپنا ریلوے کے نظام کو صحیح کر دیا آپ اپنا ائر لائن کو دیکھیں تو ائر لائن جو ہے اور پھر میگا پروجیکٹ جو بنائے ایکس پیس ویز وغیرہ تو اس میں جہے پوری دنیا کو جہے نظر آیا کہ انڈیا بھی کوئی جگہ ہے اور موڈی جی نے پھر ایک بہت بڑی بات بولی کہ بھئی آپ جہے نا آپ میری بات مانیں گے میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو انہوں نے اسی سپیس کے دوران جو کہا کہ بھئی میں آپ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہوں تو موڈی جی سے جب انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں ہم ہر چیز دیں گے جو آپ مانگیں گے ہم دیں گے پھر انہوں نے موڈی جی نے کہا کہ بھئی کرو گے ہاں بھی کریں گے ہاں بھی وعدہ کر رہے ہیں تو وعدہ لے کر موڈی جی آئے ہیں وہاں سے کہ بھئی آپ جہے ٹریولنگ کے لیے انڈیا میں ٹوریسٹ کو بھیجیں اور ان کو مائل کریں کہ انڈیا جو بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھی جگہ ہے وہاں پر وہاں جا کے جو ہے آپ گھوم کر آئے ہیں جب بھی کبھی آپ کو چھٹیاں ملیں تو انجوائے کرنے کے لیے سب سے بیس جو جگہ ہے وہ انڈیا ہے اور اور اتنا بڑا انڈیا ہے کہ کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں اور اب جو انڈیا کو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور کافی ساری میں انہیں ویڈیو کر چکا ہوں اور اس کے رییکشن دے چکا ہوں کہ انڈیا میں واقعہ بڑی خوبصورتی ہے جو ہیل اسٹیشنز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں جو انہوں نے روڈ بنا دی ہیں اور جو سفر کے دوران جو مانا پہلے تکلیفیں ہوتی تھی وہ اب تکلیفیں نہیں ہیں ٹرین کا انہوں نے سفر سٹارٹ کر دیا ہے کہیں پر گاڑیوں کا سفر سٹارٹ کر دیا ہے بڑے بڑے روڈ اور چھے شے لائن کے ایکس پیس وے بنا دیئے تو یہی ایک وجہ ہے کہ ٹوریسٹ جب آتے ہیں تو بڑا انجوائے کرتے ہیں اور بڑی چیزیں ہیں جو ابھی کافی ساری چیزیں ہیں تو میں ویڈیو کے دوران جو دیکھ چکا ہوں میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں لیکن جب کبھی موقع ملے گا ان کے سیکورٹی کا جو خرچات ہوتے ہیں کہ سیکورٹی جو ان کو جو پروائیٹ کیا جاتی ہے تو سیکورٹی وہاں پر جو ہائی الیٹ ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑی محبت کرتے ہیں ٹوریسٹ کے ساتھ تو آنے والا جو ہے ویلکم کرتا ہے اور بڑا خوش ہو کے جو جاتا ہے جو تصویر جو سیلفیاں لے کے جاتے ہیں وہ اپنے ملک میں جا کے دکھاتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی جو نا مورال بلاند ہوتا ہے کہ ہم بھی جائیں گے اور ہم بھی جا کے وہاں پر ٹیولنگ کریں گے تو کافی سارے ٹوریسٹ جو ہے انڈیا میں جو آ رہے ہیں جس کی ویسے انڈیا میں پیسہ آ رہا ہے اور لازم آتے کہ جب کوئی ٹوریسٹ آئے گا تو کھائے گا بھی گھومے گا بھی رہے گا بھی ہوتلنگ بھی کرے گا تو پیسہ یوز کرے گا تو اس سے ملک جو ترقی کرتا ہے تو بہت زبدست پالیسی لے کے آئے ہیں مودی جی اور پوری دونی سے جو روابی چلے ہیں اب جو انہوں نے ایک نئی پالیسی جو ہے انٹروڈوس کروای ہے ایف ٹی اے کے فری ٹریٹ جو ہے ایگریمنٹ کے حوالے سے جو یہ ورک کر رہے ہیں اور دورے کر رہے ہیں تو یہ بڑا مذبت اس کے نتائج ملنے ہیں کہ ہر جگہ جہاں پر بھی جانے ہیں وہاں ان کو عزت ملنے ہیں اور عزت ملنے کی ایک وجہ یہی کہ بہت بڑا دیش ہے اور بہت بڑی پلیننگ ہے بہت بڑا اچھی ان کی پالیسی ہیں اور جو ٹیم اس ٹائم پر کام کر رہی ہے انڈیا میں وہ بہت زبدست تھے ہر آدمی اپنی جگہ پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کتنی زبدست طریقے سے مودی جی نے پہلے اپنے ملک کو بنایا اور پھر بھار کے دورے کیے یہ دکھیں کہ دیکھنے والا دیکھ کے خوش ہوگا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنام میں انجام دے دیئے تو پھر لازمت ہے دوسری دنیا کے لوگ مائل ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دے دیں ہمیں یہ چیز دیں ہمیں یہ چیز دیں تو ایکسپورٹ جو بڑھتی ہے کسی بھی ملک کی تو وہ ترقی کرتا ہے بجائے اس کے کہ امپورٹ کی طرف جاتا ہے کوئی بھی ملک تو وہ اس کے ایک آنم میں بیٹھتی چلی جاتی ہے اور حالی میں آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کا کیا حال ہوا ہے کہ سری لنکا کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں بنانے کے لیے بیشنے کے لیے کہ وہ جو ہے اپنی چیزوں بیش کے اپنے ملک کو سہارہ دے سکے لیکن مودی جی نے جو کر کے دکھایا وہ آپ کے سامنے ہیں کوویڈ میں اتنا بڑا جو ہے انہوں نے ورک کیا اور اتنی پوری دنیا میں اپنی ویکسین کو انٹرڈیوز کروایا تو آج ہے انڈیا جو ہے کہاں کھڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ بہت ہی زبدست طریقے سے اتنی اچھی ترقی اتنی جلدی اور پوری دنیا میں کہیں اتنی تیزی سے ترقی نہیں جتنی تیزی سے ترقی انڈیا میں ہوئی ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں تاکہ آنے والی میرے کام آ رہے تو تھوڑا سا آپ سے روکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ